نخمد نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفاقی وزیر برائک دسادی امور پرنس نواز خان صاحب ایم اے آرشد ایوب صاحب صوبائی وزیر نوازالہ فرید صاحب ایم پی اے پرنس نواز صاحب ایم اے کلندر لوڈی صاحب دیدار ایم پی اے اور میں ان کا سٹیج میں آنے کا مقصد صرف میرا طرح ہے کہ میں ان کا شبریہ دعا کروں اور خاص طور پر اپنے حلقے کی طرف سے پی کے تیس کی طرف سے میں ان کا شبریہ دعا کرتا ہوں کہ پی کے تیس میں اس وقت کموں پیش چار ارب روپے سے زیادہ ایک کام جاری ہو ساری ہے میں شبریہ دعا کرتا ہوں جناب وزیرانہ صاحب آپ کا کہ جو ہمارا ایک بڑا درینا مسئلہ تھا بالاکورٹ اسپدال کا اس کے لیے میرے چیف پرشل صاحب نے مکمل فنڈ ریلیس کیا اور بالاکورٹ اسپدال کے کام جاری ہے اور انشاء لکشہ میں نے کے اندر ہمارا سپدال بالاکورٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں شکریہ دعا کرتا ہوں جناب وزیرانہ صاحب کا ٹورزم سیکٹر کے اندر کیونکہ ٹورزم جو ہے وہ ہمارے پرائیم رسل جناب عمران خان کا ایک ویجن ہے اور عمران خان نے جب ٹورزم کی آواز اٹھائی ہے تو ہم یقین جانے کہ دسٹرک مانسرہ کے لوگوں کا روزگار ٹورزم کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سال جب چھوٹی ایت کے دن تھے تو تین دن ہماری مانسرہ نران کی روڈ بلوگ رہی اتنے زیادہ لوگ ملکان ٹوین میں اور ہزارہ ٹوین میں کیلکولیٹڈ ایڈمیسٹریشن کی درخ سے ستائیس لاکھ افراد آئے یہ مارکہ کس کا ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے ٹورزم کیا اور لاکھوں لوگوں کا روزگار ٹورزم میں لگا لاکھوں لوگوں کا روزگار میرے علاقے کے اندر ٹورزم کے روڈ کی اوپر کام ہو رہا ہے بہت سارے روڈ ٹورزم کے جو چیپ ملکان صاحب کی خاص حدایت کی اوپر وہاں پہ روڈ بنائی جا رہے ہیں تاکہ مزید جگوں کو اپن کیا جائے اور مزید اچھائی کی طرف جائے آ جائے اس طرح ہم نے یورپ امریکہ میں ہم جاتے تھے تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو دو میرنڈ میں چار میرنڈ میں پولیس کی اور ایمولیس کی گاڑیاں پہنچ جاتی تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کمال ہے سب سے پہلے یہ کام شروع کرنے والا ہماری کیپی کے یہ حکومت ہے کہ رسکیو وان وان ٹو ٹو کا جس کے مذہر آج جس کا مذہر ہر کسی کو مل رہا ہے رسکیو وان وان ٹو ٹو کے جس نے محصرہ میں آپ نے سنٹرز کا جان بچھایا اور مجھے بالاکورٹ میں آپ نے چار سنٹر دیئے ایک بالاکورٹ کے مقام پر ایک گڑی بلا کے مقام پر ایک کاغان کے مقام پر ایک قوائی کے مقام پر اور پانچوہ سنٹر نران کے مقام پر آپ یقین کریں کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ لوگوں گوھر ہے کہ کسی قسم کا عادصہ ہو تو چیپ میسٹر خیبر پر دہار کی ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے تو جن لوگ کے چیپ میسٹر جن لوگ اقتدار کی لوگ ایسے ہوں جو عوام کا ساتھ جانے والے ہوں جو عوام کے غموں میں شامل ہونے والے ہوں تو میرا خیال میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ایسے چیپ میسٹر کے لیے فلکس کا عافدارہ لگائیں میں نے آپ کی انعارے سنے لیکن فلکس کا عافدارہ نہیں سنے سنا چیپ میسٹر محمود خان آواز نہیں آئی چیپ میسٹر محمود خان عمران خان یہ وہ ڈویلوڈ گام ہیں جن کی ویسٹ آج اتنی بڑی تعداد میں ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اسی طرح میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جناب عزیز صاحب کہ جو بنا ترینہ مسئلہ تھا جو نہیں بھولا میں گرز دیگری کارلیج کا آپ نے اجراء کر کے ہماری ساری بچیوں پر اور ہماری ساری نسلوں پر احسان کیا میں آپ کے گرز دیگری کارلیج کا شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح بچوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزرائلہ صاحب زندوں کا خیال تو سب کرتے ہیں گورنمنٹ گرز کاللی پالاکورٹ کیلئے بڑی ترینہ کیا اور ایک بہت بڑا مسئلہ جناب چپرز صاحب ہمارا تھا ایک 18 کلمٹر کا روٹ جس پہ 6 یونین کونس نے تحصیل پالاکورٹ کی آپ نے اس کی منظوری دی ہمارے وزرائلہ کیا اس کا میں آپ کو شبیہ دا کرتا ہوں کیونکہ آج میرا موڈ یہ ہے کہ میں آپ کے ہر کام کا شبیہ دا کروں گا آپ سے مانگو کچھ نہ جو کچھ پہ ہم نے اپنی پالاکورٹ کیلئے درسترک مانسرہ کی مانگنا ہے اس پاسنامے کے در موجود ہے اور وہ انشاءاللہ سالے محمد خان صاحب اس پاسنامہ پیس کریں گے اور ہمیں پورے یقین ہے کہ آپ اس پاسنامے کو جیسے وہ آپ کو دیا جائے گا اسی طرح آپ اس کو ملزور کریں گے اور درسترک مانسرہ کو بہت بڑا پیکنج دیں گے انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے حلقے میں آپ مزید بھی کام کریں گے درسترک مانسرہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اور آزارہ اٹھوین کا سب سے بڑا درسترک ہے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے پر زیادہ دھیان بھی دیا جائے اور ہمارے طرف زیادہ آتا ہوں اور یہ جانتا ہوں یہ جانتا ہوں کہ اس میں آپ کا پاکستان طریق انصاف کا کوئی قصور نہیں ہے نہ عمران خان صاحب کا نہ محمود خان صاحب کا یہ مہنگائی پچھلے چالیس سالوں کی ووٹوں کو ہم بگت رہے ہیں اور آگے بھی کچھ آسامیں بگتنا پڑے گا لیکن میں آپ کو خرائط اسیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مہنگائی کا مقابلہ کیا ہے آپ اس مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لے کرائیں یہ کس کی ہے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں آج ہٹا کر بتائیں کہ آپ سب کے پاس آپ کے خاندانوں کو ایڈوارس میں دس لاکھ پہ دیتی ہے ہیلتھ کارڈ کی صورت میں تاکہ آپ میں سے بیمار ہو تو آپ کا مفتر آج ہو پورے پاکستان میں کے بکے کے لوگوں کا مفتر آج ہو رہا ہے یہ ہے میگائی کا مقاملہ جو آپ کی پاکستان طریقہ انصاف کی اقومت کر رہی ہے علاقے پندو کرنے سے میگائی کا مقاملہ کر رہی ہے اسی طرح سے اس کے علاوہ اسی میگائی کا مقاملہ کرنے کے لیے ہمارے چیپ رسل خیبر کو دمتا آپ کو چوتھ سو اربع روپے کا کامجان نجوان پورگرام پاکستان میں آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی اقومت نے نہیں دیا سنتالیس اربع روپے کا رحمت العالمین سکولیس پورگرام جس میں ساٹھ راگ بچوں کو تعلیم دی جائے گی اس سے پہلے یہ کام پاکستان میں کبھی نہیں ہوا یہ ہے میگائی کا مقاملہ اور اس طرح سے میگائی ہماری ختم ہوگی سلطہ اللہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح دو سو ساٹھ اربع روپے کا احساس پورگرام جس میں دو گھر خاندان شامل ہوں گے اور تیرہ کروڑ عوام کو فائد ہوگا ہماری بائیس کروڑ عبادی میں تیرہ کروڑ عوام کو ڈرک فائد ہوگا تو یہ اتنا بڑا پورگرام ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تعلیم نہیں آیا یہ کیا ہے یہ آج کس میگائی کا مقاملہ ہے جو میگائی ہمیں کروڑا کی صورت میں ملی پوری دنیا کی محشد بیٹھ گئی آج ساری دنیا کے درمیں گائی ہے لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اور باب اختیار ایماندھار ہیں سچے ہیں گروفشن کے خلاف ہیں اور مقاملہ کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے نون لے کے گولوں کو بوتل میں بند کی ہے اسی طرح انشاءاللہ اس مقائی کی جن کو بوتل میں بند کر کے چھوڑے گئے انشاءاللہ مقاملہ اور مقائی نہیں جائے گی جب ہمارے تحصیل بالاکورٹ میں زلزل آیا اس زلزلے کو سولہ سال گزر گئے اور سولہ سال میں بھی ہمارے بالاکورٹ کے لوگوں کو جس نیو بالاکورٹ سٹی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں ملی میں آپ کا مشکور و شکریہ رہا کرتا ہوں کہ پرائیم رسل صاحب کے ساتھ آپ نے میٹنگ کی تحصیل بالاکورٹ کی آپ نے نمائنگی کی ہمارے ساتھ جناب آزم خان سواہتھی ہمارے بڑے بھائی سالم عمد خان صاحب مرسل صاحب بڑائی مرسل صاحب کے باس گئے اور انہوں نے بہترین فیصلہ کیا کہ نیو بالاکورٹ سٹی کا پروجیکٹ آپ نے صوبے میں لے لیا آپ نے نیو بالاکورٹ سٹی کا بندباس کیا جائے وہ لوگ جو سولہ سال سے انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے تفن کیا میں نے یہاں سامنے ایک بہندر لگایا تھا اوپر کسی نے بہندر لگا دیا نیچے آپ کو بہندر نظر آ رہا ہے اور دوسرا میرا بڑا احشو ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ ایکوزشن ایکٹ ہمارے علاقے میں کیونکہ ترزم کا علاقہ ہے خاص طور پر تحصیل باراکورٹ میں بہت سارے ڈیمز کیلئی زمینیں ایک قائن ہو رہی ہیں ترزم کیلئی زمینیں ایک قائن ہو رہی ہیں لیکن ہمارا لینڈ ایکوزشن ایکٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے لوگوں کو اتنے پیسے دے سکیں کہ وہ ریسٹلمنٹ ہو سکیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ واپس جائیں تو آپ لینڈ ایکوزشن ایکٹ کو ریویو کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو گزارش زیادہ فائدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے تحصیل باراکورٹ میں جیسے میں نے بینر لگایا ہوا ہے اسی طرح تحصیل باراکورٹ کا ایک فرائم میں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بات لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دفتر میں اس فرائم کو لگائیں گے تاکہ تحصیل باراکورٹ کے مسائل آپ کو یاد رہیں افراد کی آتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہم سارے مل کر اگر امام ساری مل کر اقومت کا ساتھ دیں گے تو اقومت ہمارا ساتھ دیں گی میرا یقین ہے کہ جب تک لوگوں کی زندگییں اقومت میں شامل نہ ہو جائیں اور جب تک اقومت لوگوں کی زندگیوں میں شامل نہ ہو جائیں گھنگ پر نسل نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات ہمیں احسانی نصیب فرمائے اور اللہ کی ذات ہمیں احسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے وآخر و دوانا الحمدللہ رب العالمین